دشمنی احمد پہ شیدت کی جئے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو نحمدہو نسلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم حضرات محترم چند احباب اہل سنت کی خواہشوں کا احترام رکھتے ہوئے میں فقیر سید کمال اختر قادری رزوی فردوسی خانقہ علیہ قادریہ سہروردیہ فردوسیہ صدرت پور زلہ گیا بیہار کی سرزمین سے بارگاہِ حضور امنی شریعت میں خراجِ عقیدت کے چند پھول لے کر اور سے حضور امنی شریعت کے موقع پر حاضر ہوں کچھ محبین نے فرمائش کی کہ سید صاحب ہمیشہ جلسے کی شکل میں آپ کی شرکت ہوتی تھی جلسے کے موقع پر اور حضور امنی شریعت کے حیات و خدمات کے حوالے سے گفتگو سننے کا موقع ملتا تھا لیکن اس بار حالات ناسازگار ہیں تو اس لئے تھوڑی دیر کے لئے کلپ بنا کر بھیج دیں تو بندے ناچیز اپنی گفتگو کا آغاز اس شیر کے ساتھ کرتا ہے ان کا سایہ ایک تجلی ان کا نقش پاچراغ ان کا سایہ ایک تجلی ان کا نقش پاچراغ وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی حضرات محترم سیدی سرکار حضور امین شریعت حضرت علامہ مولادہ مفتی حکیم الشاہ سبتین رضا خواہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش محلہ سودا گرہ بریلی شریف کی سرزمین پر بتاریخ دو نومبر انیس سو ستائیس کو ہی حضور امین شریعت حضرت علامہ نقی علی خار احمد اللہ علیہ کے خاندان کے وہ فرد فرید تھے امین شریعت کہ کئی پشتوں سے جس خاندان کا علمی قومی ملی مذہبی اور مسلکی اور روحانی خدمات کا سکہ پوری دنیا سنیت میں چل رہا ہے جس کی عظمت وریفت اور شہرت و بلندی کا سورج وفق عالم پر اب تک درخشندہ و تابندہ ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک درخشن و تابہ رہے گا عزیزانِ گرامی وقار حضور امین شریعت کو ایک ایسے عالی علمی گہرانے کا علمی اور روحانی محول ملا جس میں حضرت اللہ حسنین رضا خان رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت کا سائے پیدری اور خاندانِ اعلی حضرت کے علمی و روحانی شخصیتوں خاص طور پر تاجدارِ اہلِ سنت آقائی و مولائی سیدنا سرکار حضور مفتیعظم حضر رضی اللہ تعالی عنہ کا سائے عاطفت حاصل ہوا جس کی وجہ سے آپ کی مبارک زندگی میں ایسا نکھار پیدا ہوا کہ جس کی بنا پر دنیا نے انہیں امین شریعت کہا تو کبھی رہبر شریعت اور کبھی ہم شبیح مفتیعظم ہند سے تعبیر کیا اور کبھی حکیم الاسلام کے نام سے یاد کیا گیا اقائدِ اہلِ سنت کے امین تھے حضور امین شریعت عمالِ شریعت کے امین تھے حضور امین شریعت رموزِ طریقت کے امین تھے حضور امین شریعت خاندانی وجہت کے امین تھے حضور امین شریعت وقارِ سنیت کے امین تھے حضور امین شریعت اور مسلکِ عالی حضرت کے سچے امین تھے حضور امین شریعت اور اقدار و روحانیت کے امین تھے سیدی سرکار حضور امین شریعت غرض کے جملہ اسلامی اخلاقیات کے امین تھے سیدی سرکار حضور امین شریعت دن یقدار اسلامی وقار مذہبی شعار کے گلے رنگی ادا اور بوستان سنیت کی صدا بہار تھے حضور امین شریعت حضور امین شریعت آپ کی مبارک زندگی کا ہر گوشہ نور و نکھت کی یادگار آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا مطانت سنجیدگی کا آئینہ دار تھا آپ کی نگاہ کیمیا اثر نے ہزاروں گم گشتگانے راہ کو وفا شعار بنا دیا اور کتنے ہی عدب ناشاناسوں کو عدب و شعار استگی سے ہم کنار کر دیا ایسی شخصیت تھی حضور امین شریعت کی جس نے ایک بار نگاہ عقیدت سے دیکھا آپ کو دیکھا وہ آپ کا جانسار ہو گیا اور جس نے آپ کی صحبت اختیار کی وہ گلے گلزار ہو گیا حضور امین شریعت کا پرکشش وجود ہر ایک کے لیے رشد و ہدایت کا بلند منار تھا آپ کو دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے سوچنے والے سوچتے ہی رہ جاتے چاہنے والے جس کسی نے آپ کو جیسا دیکھا آپ اس سے خوب تر تھے جیسا سوچا اس سے بر تر تھے حضور امین شریعت کو جیسا جس نے سمجھا تھا اس سے بھی بلند تر تھے حضور امین شریعت ایک اچھے ایک طبیب حاضق بھی تھے اور ماہر دواساز بھی تھے بہت ساری دوائیں آپ خود تیار فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دست شفاہ اتا فرمایا تھا اگر یہ کہا جائے کہ حضور امین شریعت طبیب روحانی کے ساتھ ساتھ طبیب جسمانی بھی تھے تو غلط نہ ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا میں سب سے عظیم علم دو طرح کے ہیں ایک دین کا علم دوسرا بدن کا علم یعنی علم طب اور حضور امین شریعت کی ذات ان دونوں علوم کے کیجام عوامین تھے جب حضور امین شریعت کی عمر شریف چار سال چار ماہ اور چار دن کی ہوئی تو آپ کے والد بزرگوار حضرت علامہ حسنین رضا خانے آپ کے مامو حضرت مولانا عبدالحادی صاحب کے دولت خانہ پر رسم تسمیہ خانی کی ایک عمدہ تقریب کا انعقاد فرمایا جس میں آپ کے چھوٹے دادا یعنی سیدی سرکار علی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرزوان کے چھوٹے بھائی حضرت اللہ مفتی رضا خان رحمت اللہ علیہ نے آپ کو بسم اللہ شریف پڑھا کر تسمیہ خانی کی رسمہ دا فرمائی پھر مکتب میں ابتدائی تعلیم کے حاصل کرنے کے بعد دار العلوم مظہر اسلام میں درس نظامیہ کی عالی تعلیم کے لئے آپ کو داخل کرایا گیا اللہ مہ حسنین رضا خان رحمت اللہ علیہ جو آپ کے والد بزرگوار ہیں اپنی تمام تر علمی اور روحانی خوبیوں کے باوجود حضور امین شریعت کو تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت سیدی سرکار حضور مفتی عظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے دست حق پرست پر باید کر آیا پھر سرکار حضور مفتی عظم ہند علیہ رحمت و رضوان سے آپ کو سلسلے قادلیہ برکاتیہ رضویہ کی اجازت و خلافت بھی حاصل ہوئی علوم دینیا اور اصلی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد سیدنا سرکار حضور امین شریعت حضرت اللہ مولالا مفتی الشاہ سبتین رضا خان رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے دار العلوم مظہر اسلام بریلی شریف میں تدریسی خدمات انجام دیئے پھر مختلف ملک کے مختلف صوبوں میں علوم و فنون کے موطی بھی کھیرتے رہے اور خوشنصیب طالبان علوم نبویہ نے انہیں اپنے دامن میں سمیٹا اور غالباً انیس سو ترے سٹھ میں سعیدی سرکار حضور امین شریعت چھتیس گڑھ کے خطہ کاکیر تشریف لائے بتایا جاتا ہے کہ کاکیر کی سرزمین پر سعیدی سرکار حضور امین شریعت نے قدم رکھتے ہی اپنی زبان مبارک سے اچانک یہ جملے نکالے یہ تو وہی سرزمین ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا اور آپ نے اس سرزمین کو مسلح کے عالی حضرت کی نشروع عصاد کے لیے پسند فرمایا پھر دیکھتے دیکھتے چھتیس گڑھ کی بنجر زمین علوم و فنون اور روحانیت و عرفانیت کے محول میں بدلتی گئی نہائی تکلیفیں اور پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے سعیدی سرکار حضور امین شریعت نے وہاں پر روحانی اور عرفانی محول پیدا کیا اور آج بھی چھتیس گڑھ کی سرزمین سعیدی سرکار حضور امین شریعت کی مخلصانہ کوششوں اور کاوشوں کی محبولتی تصویر نظر آتی ہے حضور امین شریعت حضور امین شریعت نے چھتیس گڑھ کے بہت سے علاقوں اور خطوں میں مساجد مدارس اور دینی اداروں کو قائم فرمایا کہ اشکال میں مدرسہ فیض العلوم آپ کی یادگار ہے تو رائپور میں مدرسہ ویدار شریع دار العلوم انوار مصطفیٰ اور کاکیر میں دارال علوم امین شریعت کی بنیاد ڈالی سعیدی سرکار حضور امین شریعت ایک بمثال فقیح مفتی مدرس شاعر پیر طریقت اور مسلک علی حضرت کے سچے مبلغ تھے ایک بمثال خطیب ووائز ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین شاعر اور قلمکار اور مضمون نگار بھی تھے حضور امین شریعت حضور امین شریعت مسائل ضروریہ شریعہ پر گہری نگاہ رکھتے فرائز سرکار سرکار مفتی سرکار مفتی تلقین فرماتے رہتے تھے حضور امین شریعت چھوٹے بڑے ہر ایک سے نہایت منکسرنہ انداز اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات فرماتے الغرض حضور امین شریعت کی مبارک زندگی کو دیکھنے کے بعد یہ شیر زبان پر بے ساخت آتا ہے کہ ان کا سایا ایک تجلی ان کا نقش پاچ راغ ان کا سایا ایک تجلی ان کا نقش پاچ راغ وہ جدھر گزرے ادھری روشنی ہوتی گئی وہ جدھر گزرے ادھری روشنی ہو گئی حضرات محترم مجھ فقیر قادری کی پہلی ملاقات سیدی سرکار حضور امین شریعت سے رور قلعہ کی سرزمین میں ہوئی اور وہ ہماری زندگی کے یادگار یادگار لمحات میں سے ایک ہے سیدی سرکار حضور امین شریعت کے حوالے سے اکثر علامہ سے سنا کرتا تھا کہ جس نے اپنی نگاہوں سے تاجدار اہل سنت سیدی سرکار حضور مفتی آزم ہند کی زیارت نہ کی ہو وہ سرکار سیدنا حضور امین شریعت کی ذات کو دیکھ لے آپ ہمشبیح مفتی آزم ہند ہیں تو ہمارے دل دل میں ملاقات خواہش پیدا ہوئی راورکلہ کی سرزمین پر حضور امین شریعت کے بہت چہیت مرید جناب علاو الدین بھائی صاحب ہوا کرتے تھے میں ان سے اکثر کہا کرتا تھا کہ آپ اپنے پیرو مرشد سے ہماری بھی ملاقات کروائیں ایک روز میں راور کلا کی مسجد زینت المساجد سے نماز زہر ادا کر کے نکلا اور اپنی اسکوٹر اسٹارٹی کرنے والا تھا کہ جناب علاو الدین بھائی صاحب دولے ہوئے آئے اور فرما کہ سید صاحب آج حضرت تشریف لا رہے ہیں دل باغ باغ ہو گیا یہ خبر سن کر کہ چلو جو عارضو تھی جو تمنہ تھی ملاقات کی آج وہ پوری ہو جائے گی لیکن علاو الدین بھائی نے فرمایا کہ لیکن سید صاحب حضرت صرف ایک گھنٹہ ہی یہاں رکیں گے ہم نے کہا ایسا کیوں کہا کہ آپ کہیں باہر سے تشریف لا رہے ہیں پانچ بجے رور قلعہ کی اس زمین پر انشاء اللہ آجائیں گے اور پھر چھے بجے گیتانجلی ایکسپریس سے آپ کا اگلا سفر شروع ہو جائے گا یہ سنتے ہی میں تھوڑا اداس ہو گیا علاو الدین بھائی نے پوچھا سیس صاحب کیا بات ہے آپ خاموش کیوں ہو گئے اچانک چہرے کا رنگ بدل کیوں گیا میں نے کہا بھائی بات ایسی ہے کہ جو وقت ملاقات کے لئے آپ بتا رہے ہیں وہ وقت تو میں نے پہلے کہیں کچھ اور احباب کو دے رکھے ہیں اور میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہا کہ سییس صاحب پھر دیکھ لیجئے ملاقات بھی ضروری ہے ہم نے کہا لیکن وعدہ کر لیا اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جب وعدہ کر لو تو اسے پورا کرو تو اس لئے میں بہرحال وہاں جاؤں گا اور لوگوں سے ملاقات کروں وقت کی پابندی کے حوالے سے ٹائمنگ کے حوالے سے اتنی مشہور تھی اس لائن کی ٹرین کہ ساری ٹرین لٹ ہو جاتی لیکن گتانجلی ایکسپریس کبھی لٹ نہیں ہوا کرتی وہ اپنے معینہ وقت پر اپنے اسٹیسنوں پر پہنچا کرتی تھی میں نے کہا بہرحال اب یہ آپ کے پیرو مرشد جانے میری غرست ملاقات سے اور میں نے جہاں وعدہ کیا وہاں بھی جاؤں گا اب دیکھتا ہوں کہ ملاقات کی صورت کیا نکلتی یہ میں نے آپ کے پیرو مرشد حضور امین شریعت کے حوالے کیا اور میں چلا گیا اور وعدے کے مطابق اس جگہ پر پہنچا جہاں پر مجھے لوگوں سے ملاقات کرتے کرتے چھے بج گئے پھر میں نے اسکوٹر اسٹارٹ کیا اور بڑی تیزی کے ساتھ راور کلا اسٹیشن کی طرف ہی آیا گھڑی کا وقت تو بتا رہا تھا کہ گیتانجلی کے جانے کا وقت ہو گیا ہے لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں تمہاری منزل تو رور کے اسٹیشن ہی ہونا چاہیے تمہارا کام جانا ہے باقی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے ملاقات اگر ہوگی مقدر میں تو ضرور ہو جائے گی میں نے بہرحال اسٹیشن کے باہر اپنی اسکوٹر کو کھڑا کیا اور دورتا ہوا ایک یہ شان ہے ہمارے آقاؤں کی یہ شان ہے ہمارے بزرگوں کی کہ آج تو لوگ دنیا سے مانگ مانگ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کیسی عزت دیتی اللہ نے اپنے ان محبوبوں کو کہ سیدی سرکار حضور امین الشیط کو کے حوالے سے پھر میں نے بھی بعد میں دیکھا اس وقت بھی دیکھا اور لوگوں سے سنا بھی کہ جب رور قلعہ ریلوے اسٹیسن پر آپ آتے تھے تو وہاں کے جو کرمچاری ہوتے تھے ریلوے اسٹاک ہوتے تھے وہ اپنی آفیسوں سے آپ کے لئے کرسی بھیجوا دیتے تھے جس پر آپ تشریف رکھا کرتے تھے واقعی میں نے بھی اپنی نگاہ سے اس منظر کو دیکھا لوگوں کا جمع غفیر ہے اشاق آپ کو اپنے گھیرے میں لیے ہوں ہیں اور آپ کرسی پہ رون اکف روز ہیں بس کیا تھا تھوڑی ہی دیر میں چل سکنڈ کے بعد پھر میری سماعت سے ایک آواز ٹکرائی جو رور کلا اسٹیشن کے انونس منٹ والے مائک کی آواز تھی یاتری گن کرپیہ دھیان دے گیتانجلی سپر فاشت ایکسپریس ایک نمبر پلیٹ پون پر لگائی جا رہی ہے اب حضرات محترم آپ یقین فرمائے میری پہلی ملاقات حضور امیلی شریعت سے اس موقع پر ہوئی اور میں نے جو کرامتیں آپ کی دیکھی ان میں سے ایک کرامت تو یہ تھی کہ جیسی گیتانجلی ایکسپریس آئی سلیپر کلاس میں آپ کا ریزرویشن تھا جس کمپارٹمنٹ کے جس کیبن میں آپ کا ریزرویشن تھا ٹھیک اس کا گیٹ آپ کی کرسی کے سامنے جہاں پر آپ بیٹھے ہوتے آ کر رکھ گیا اب کیا تھا حضرت کو اٹھنا تھا اور چند خدم کے بعد اپنی بھوگی میں تشریف لے جانا تھا لیکن میں دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کہ حضرت نے اپنا رخ اپنی بائیں جانی موڑا لوگوں نے بڑھ کر ہاتھ بڑھایا اور مسافہ دستبوسی کا سلسلہ جاری ہو گیا حضور امینیشد مسکراتے تھے اور جب بھی ان کو میں مسکراتا دیکھتا تو میری زبان پر یہ شیر آ جاتا تھا یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں لب کشا ہوئے کے گلستہ بنا دیا آپ نے فرمایا اپنے چاہنے والوں سے اپنے مریدوں سے اپنے ارادت مندوں سے ارے راستہ دے دیا اب حضور امین شریعت اپنی بائیں طرف آگے کی طرف بڑھے لیکن میں نے دیکھا کہ ہمارے سوا تو اور اس طرف کوئی نہیں ہے اس لیے کہ ایک بات بتا دوں میری عادت شروع کر رہی ہے کہ میں بزرگوں سے بھڑھ بھار میں دھکہ وغیرہ کے ماحول میں مسافہ وغیرہ کرنے کا عادی نہیں میں اسے خلاف عدب مانتا ہوں تو میں دور ہی کھڑا رہ گیا تھا کہ حضرت جب اپنی سٹ پر تشریف لے جائیں گے تو کھڑکی کے باہر سے سلام کر لوں گا مسافہ کر لوں گا شربت دیدار سے مشرف ہو جاؤں گا یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے لیکن آقاؤں کی کرم نوازی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ عالی حضرت سرکار کے حوالے سے سنا تھا کہ ان کے ہاں سیدوں پر بڑی کرم نوازیاں ہوتی ہیں بڑی محبتیں نچھاور کی جاتی ہیں لیکن یہ کتابوں میں پڑھا تھا علامہ سے سنا تھا لیکن آنکھوں سے مشاہدہ تو میں نے رور کے سرزمین پر کیا کہ سیدی سرکار حضور امین شریعت ہماری طرف بڑھے میں نے دیکھا کہ میرے اس وقت میں جوان سال تھا میں تیزیر کے ساتھ آگے بڑھ گیا دوڑ گیا سلام پیش کیا اور مسافہ کیا حضرت نے سلام کا جواب دیا ہاتھ پکڑا اور پھر میرے ہاتھ کو پکڑے ہوئے آپ اپنی بوگی کی طرف چل دیئے اور اس کے بعد جب گیٹ پر پہنچتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اندر تشریف لے چلیے خیر اندر گیا آپ نے فرما کہ بس اسی کیبین میں ہماری سیٹ ہے نیچے والی وہاں پر گئے تو حضور امین شریعت نے فرمایا تشریف رکھئے ہم نے کہا کہ نہیں حضور آپ تشریف رکھیں حضور امین شریعت نے کہا میں بیٹھ ہوں ہم کہا کہ جی آپ تشریف رکھیں بڑی ہی پیارے انداز میں آپ فرماتے ہیں تو آپ کہ یہاں پر میرا مقصد آپ کی آزمائش یا امتحان لینا نہیں تھا بلکہ اپنی کم علمی اور کم عمالیوں کی بنیاد پر مارے ڈر کے میں کسی بھی نئے شخص سے جب ملتا ہوں تو اپنی نسبت کا اظہار نہیں کرتا صرف اس ڈر سے کہ کم علم ہوں کم عمل ہوں کہیں ہماری کسی کمی اور کتاہی کی بنیاد پر لوگ ہمارے اگلوں کی طرف انگلی نہ اٹھا دیں تو صرف اپنا نام ہی بتا کر کام چلا لیتا ہوں وہاں پر بھی میں نے اپنا نام ہی بتایا کمال اختر قادری حضرت نے فرمایا کیا آپ کہا میں نے کمال اختر قادری آپ نے تیسری بار فرمایا کیا بتایا آپ نے میں نے کہا حضور کمال اختر قادری اب میں نے دیکھا کہ حضور امین شریعت کے چہرے کی کیفیت بدلتی ہے اور حضور امین شریعت فرماتے صرف کمال اختر قادری میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے مانو میں کھا گیا تو میں نے فوراں کہا جی نہیں حضور سید کمال اختر قادری اتنا سننا تھا ہوتو پہ تبسم کی لکیریں دوڑ جاتی ہیں مسکرا کر فرماتے ہیں تب ہی تو میں کہوں مجھے دھوکہ کیسے ہو رہا ہے تشریف رکھئے اپنے ساتھ بیٹھالا پھر پتہ پوچھا کہاں کے رہنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے بات فرمایا جی تو نہیں چاہتا کہ آپ کو کہوں کے تشریف لے جائیں لیکن سگنل ہو چکا ہے اللہ اکبر میں جیسی گیٹ پر آیا تو گاڑی نے جیسو ہورن دیا اور گاڑی جیسو رینگ اور چھتیس گڑھ کے اکثر علاقوں میں اور مقامات پر اور اکثر جلسوں میں سیدی سرکار حضور امین شریعت سے ملاقات ہوتی رہی ملاقات کا شرف ملتا رہا اور آپ سے دعائیں حاصل کرنے کے مواقع بھی فراہم ہوتے رہے بڑی کرم فرمائی کیا کرتے تھے بڑی دعاوں سے نوازہ کرتے تھے سیدی سرکار حضور امین شریعت رضی اللہ تعالی عنہ درود پاک پر اللہ سیدنا مولانا محمد مادن الجد والکرم والی بارک وسلم سلو علیہ سلات وسلام علیک یا رسول اللہ سل اللہ تعالی علی سلم چھتیس گڑھ رور رائپور کی سرزمین پر جو آپ نے ایک عظیم الشان ادارہ شریعہ اور مدرسہ اروار مصطفیٰ قائم فرمایا اس میں بھی متعدد مرتبہ حضری کا شرف ہوا حضر سے ملاقات بھی ہوتی رہی ایک مرتبہ انیس سو نینانوے یا دو ہزار کا موقع تھا وقت تھا کہ جلسے دستار بندی کے موقع پر رائپور جانے کا موقع ملا اس جلسے میں ہمارے پیرو مرشد سید سرکار حضور تاج شریع علیہ رمض رزوان کے بیامد ہونی تھی سیدی سرکار امین شریعت خود بنفس نفس اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ ایک قافلہ لے کر رائپور کے ہوائی اڈا پتشریف لے جا رہے تھے مجھے بھی موقع ملا میں بھی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ احباب کے ساتھ جس گاڑی سے ہم لوگ رائپور گئے تھے رائپور کے ہوائی اڈا پر جانے کا موقع ملا اور وہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں کسی بھی ہوائی اڈے پر گیا تھا اور ہوائی جہاز کو اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اس سے پہلے تو بس صرف آسمانوں میں اڑتا ہی ہوائی جہاز دیکھا کرتا تھا اور بچپنے سے سوچتا تھا یا اللہ یہ آخر جو سو ہواوں میں تیرتا کیسے ہے بہرحال وہ منظر بھی بڑا ہی خوشنوا منظر تھا جب ہم لوگ ویٹنگ ہال کے میں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ سیدی سرکار حضور تاج شریعہ کا جہاز رنوے پر دوڑتا ہوا آیا اور پھر اپنی جگہ پر رکا کیا آج بھی جب بفضل ایت اپنے بزرگوں کی دعا سے ہوای جہاز کا سفر کرتا ہوں تو میری نگاہیں انہی مناظر کو تلاش کرتی ہیں جو منظر میں نے رائیپور کی سرزمین پر سیدی سرکار تاج شریعہ کو ہوای جہاز سے اترتے وقت دیکھا تھا میں نے آج تک ویسا منظر ہی نہیں دیکھا پھر وہاں سے ہم لوگ تشریف واپس آئے اور جو ممبر کا نظارہ تھا اللہ اکبر الفاظ نہیں کہ بیان کر سکوں کتنا خوبصورت منظر تھا سیدی سرکار اعلی حضرت کے خانوادے کے دو شہزادے اس ممبر پر تشریف فرما تھے دیکھنے والوں کی نگاہ انہی دو خوبصورت چہروں پر ٹکی ہوئی تھی پھر جلسے کے جو پروگرام تھے وہ ہوئے بچوں کی دستار ہوئی پھر صلی اللہ سلام کے بعد دعا ہوئی وقت پر وہ نگاہ امین شریعت تھی کہ جیسے ہی میں پیچھے آ کر بیٹھتا تھا آپ کے آپ یقین مانے کہ میری آنکھوں نے بارہ اس پات کو دیکھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک عجیب سی بیچینی سرکار حضور امین شریعت کو محسوس ہونے لگتی اور آپ اپنے دائیں بائیں دیکھنا شروع کرتے اور پھر آپ کی نگاہ پڑتی اور آپ اشارہ کر کر کے بلاتے صحیح صحیح آپ یہاں تشریف لائیں اور پھر اپنے بغل میں بڑی محبت کے ساتھ بیٹھ آلتے اور یہ سلسلہ پھر برسو چلتا رہا اکثر و بیشتر حضرت سے ہماری ملاقات ہوتی رہی پھر میں بریلی شریف غالباً دو ہزار بارہ کا واقعہ ہے کہ عرصہ رضوی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا میں اور مولانا کوثر علیخہ تبصم رضوی جو ہمارے علاقے میں مدرسہ ہے ہمارے بزرگوں کا قائم ہوا مدرسہ علیہ سنت دارور قرآن اس کے اس وقت وہ نازم عالی تھے وہ بھی ہمارے ہمراہ تھے اور بھی چند لوگ تھے تو اس وقت ہم لوگ نوریہ میں کہہ ہوئے تھے کہ راستے میں مولانا کوثر علیخہ تبصم رضوی صاحب نے فرمایا سید صاحب معلوم ہوا کہ حضور عمین شریعت تشریف لائے ہوئے ہیں اتنا سننا تھا کہ دل کی کھلی کھل گئی اور ملاقات کے لئے بے قرار ہو گیا اس لئے کہ کئی اک سالوں سے حضور عمین شریعت سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ آپ کی طبیعت علیل ہونے کی وجہ سے کبھی آپ جوہ 136 گھر میں ہوا کرتے تھے کبھی کبھار جوہ بریلی شریف میں ہوا کرتے تھے اور فرصت نہ رہنے کے بنیاد پر بریلی شریف بیچ میں آنا جانا بہت کم ہو پاتا تھا تو اس لئے الغرز کے ملاقات بہت دنوں سے نہیں ہو پائی تھی میں نے کہا مولانا پھر بس جلدی کرو باقی پروگرام تو ہوتے رہتے ہیں وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں چلئے اور ہم لوگ کہا کر تولہ چلتے ہیں اور حضرت کی زیارت کرتے ہیں ہم لوگوں نے رکشہ پکڑا بزیار رکشہ وہاں مفتی مظفر حسین صاحب مولانا نومان اختر فائق الجمالی اور بہت سارے علماء تھے جو اندر تشریف رکھتے تھے موجود تھے اور حضور امین شریعت اپنے بشتر پہ آرام فرما رہے تھے مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ میں مجھے آپ کے پائیتنی کی طرف جو جگہ تھی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا آنکھ بند اور آرام فرما رہے ہیں آپ میں آپ کی چہرے کی زیارت کر رہا ہوں شربت دیدار سے مشرف ہو رہا ہوں کہ اتنے میں مولانا شمیم رضا خان صاحب نے ایک کاغذ کا پرزہ شہزادہ حضور امین شریعت حضرت اللہ مولانا مفتی سلمان رضا خان صاحب کو دیا مجھے معلوم نہ تھا کہ اس میں کیا ہے لیکن اس پرزے کو میں نے دیکھا کہ کاغذ کیا جو رقع تھا اسے حضرت سلمان میاں صاحب قبلہ نے پڑھا اور اس کے بعد آہستہ سے حضرت کے کان کے قریب اپنے مو کو کیا اور کہا اببا مولانا شمیم رضا خان صاحب اور ان کے ساتھ گیا اور قرب جوار کے جو علماء ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور مولانا کی خواہش ہے کہ یہ مسلح کے آلہ حضرت کا کام وہاں پر بڑی شاندار طریقے سے یہ سارے علماء انجام دے رہے ہیں تو انہیں خلافت سے نواز آجائے تو ایک آہستہ سی بہت دھیمی سی آواز ہماری سماس سے ٹکرائی اور وہ آواز حضور امین شریعت کی فرماتے ہیں کیا نام ہے کون کون لوگ ہیں تو حضرت رزوی کا بھی نام تھا مولانا نومان اختر فیق الجمالی اور بھی چند نام تھے اس کے بعد پھر آخیر میں مولانا کوثر علی خان تبسم رزوی صاحب کا بھی نام تھا اور پھر آخیر میں مجھ فقیر کا نام سید کمال اختر قادری بھی لکھا ہوا تھا جو سلمان میاں امین شریعت آنکھیں بند کر کے سن رہتے لیکن قربان جائیے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکاروں کے کتنی کرم نوازی ہمارے آقاؤں کی ہے کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اور ہم تو اپنے آپ کو لائق بھی نہیں سمجھتے جیسی ہی مجھ فقیر کا نام حضرت کی سماعت سے ٹکرایا فوراں آنکھیں کھل گئیں آنکھیں کھولی میں پاتانی کے طرف کھڑا آپ کی زیارت کر ہی رہا تھا کہ آپ نے کی نگاہ مجھ پر پڑی مسکرائے اور اس کے بعد پھر آپ کی زبان پر فوراں یہ کلمات جاری ہوئے میں نے جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے جو تبرکات ملے ہیں بخوشی ان تمام کی اجازت ان تمام حضرات کو دیتا ہوں اور پھر لرستا ہوا ہاتھ آپ نے اٹھایا اور دعا کی مولا تعالی ان تمام احباب کو ان تمام حضرات کو مسلک عالی حضرت کی سچی خدمت کی توفیق عطا فرمائے بزرگوں کے طریقے پر سلسلے اور اس کے بعد پھر اس طرح سے حضرت نے اجازت عطا فرمائی حالانکہ ہمارا مولانا کوسر علی خاطب رضی کا یہ مقصد تھا بھی نہیں اور ہمیں تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ وہاں پر اس طرح کا معاملہ بھی ہونے والا ہے ہم لوگ تو صرف بہرات ملاقات کے لئے گئے تھے لیکن یہ سالوں کے بعد ملاقات بیچ میں وقتا فوقتا حضور امیر شریعت سے ہوتی رہی اور جس وقت حضور امیر شریعت کا وصال ہوا یعنی دو ہزار پندرہ میں تو اس وقت میں دینی پروگرام کے حوالے سے بینگلور کی سرزمین پر موجود تھا اور کافی تھکان محسوس کر رہا تھا تو آرام کی خواہش ہوئی آرام کے غرض سے میں اپنی قیام گاہ پر لیٹا کہ اس کے بعد اٹھوں گا تو نماز زہر ادھ کروں گا لیٹتے ہی نید بھی جلد آگئی کہ میں نے خواب میں دیکھا ترشی پڑی اللہ سلی سیدنا مولانا محمد مادن الجد والکرم والی بارک سلیم سلو علیہ سلات و سلام علیک یا رسول اللہ سلی اللہ تعالی سلم تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور امین شریف تشریف لائے ہیں اور ہماری طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں آنکھ کھل گئی میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے حضور حالانکہ دل کو خوشی ہوئی کہ بہت دنوں کے بعد خواب میں حضرت کا دیدار ہوا مگر حضور امین شریعت اس طرح مسکرا کر ہماری طرف کیوں دیکھ رہے تھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ابھی میں انہی خیالوں میں گمتھا کہ واٹس اپ پر میسج آنے شروع ہو گئے کہ ایک بچ کر پیتالیس منٹ پر ابھی حضور امین شریعت اس دار فانی سے کچھ فرما گئے وقت دیکھا تو واقعی وہ وہی وقت تھا وہ تاریخ جس روز آپ نے وصال فرمایا مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ وہ نو نومبر دو ہزار پندرہ کی تاریخ تھی دن پیر کا تھا اور جو واتس اپ پر خبر آئی وہ ایک بچ کر کے پیتالیس منٹ کا وقت تھا دن دن کا اور اس روز دنیا سنیت کا وہ عظیم روحانی پیشوہ اور علم ربانی سعیدی سرکار اعلی حضرت کا روحانی وارث اور سعیدی سرکار حضور مفتی آزم کے ہمشبیح نے سفر آخرت اختیار کیا اب اب تو ان کے مریدوں عقیدت مندوں جان نساروں اور چاہنے والوں کے ذہن و فکر میں بس حضرت کی یادیں ہی باقی رہ گئی ہیں آپ کی مسکرہت آپ کا اندازہ گفتگو آپ کا حلیہ مبارک آپ کا نششت و برخواست آپ کے واضح نصیحت کی وہ محفلیں اور ہر بچ چھوٹے بڑے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ یہی سب باتیں ذہن کے حاشیے میں محفوظ ہو کر رہ گئی ہیں جب بھی حضور امین شریعت کا ذکر ہوتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور امین شریعت اب بھی ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں مگر حقیقت تو یہی ہے کہ اب حضور امین شریعت ہمارے درمیان موجود نہیں آج چھتیس گڑھ کی سرزمین کاکیر کی سرزمین رائے پور کی دھرتی کیشکال کا وہ خطہ اور عیسیٰ کے علاقے اور وہاں کے چاہنے والوں عقیدت مندوں جان ساروں کی محبتیں یوں بولتی ہوئی نظر آتی ہیں تم کیا گئے کہ رونقی محفل چلی گئی حضرات محترم تو میں انہیں چند کلمات پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اس شیر کے ساتھ کہ موت اس کی ہے کری جس کا زمانہ افسوس موت اس کی ہے کری جس کا زمانہ یوں تو دنیا میں سب آتے ہیں مرنے کے لئے وما دعا ہے مولا تعالی ہم تمام اہباب اہل سنت کو سیدی سرکار حضور منی اور ہمارے سلسلے کے تمام مشایخ خانوادے کے مشایخ اور جملہ بزرگان دین کے فیضان سے مال مال فرماؤے انہی محبوبوں کی محبت میں اللہ تعالی ہم تمام اہل سنت والجماعت کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے محبت میں جین مرنے کی توفیق و رفیق نائط فرماوے اور دنیا بھی ان کے فیض مال مال فرمائے اور بروز حشر بھی انہی آقاوں کے جرم تلے اللہ رب واللزت ہم تمام اہل سنت والجماعت کو اٹھائے وآخر دامان الحمد اللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ